ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ سب کا بھائی مبارک راہی ساتھیوں راہی انفرومیٹی چینل پر آپ سب ہی دوستوں کا پرزور استقبال ہے خیر مقدم ہے سواگت ہے ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیجئے گا لائک اور شیئر اور کمینڈ ضرور تو پھر ٹھیک ہے دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کی رائے کا آپ کی کمینڈ کا ہمیں پورا انتظار رہے گا آپ کمینڈ کرنا نہ بھولیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا چلیے شروع کرتے ہیں اقرار انکار بہشت جس کے معنی جنت ہے اور ان کی زد ہوگی دوستو دوزخ یا پھر جہنم اسی طریقے سے ہے آمد آمد کے مطلب ہے آنا یہ فارسی لفظ ہے اور اس کی زد جو ہوتی ہے وہ ہے رفت جس کے مطلب ہے جانا حرکت اور حرکت یاربی لفظ ہے ان کی زد ہوتی ہے سکون اور ابتدہ جس کے میں یہ فارسی ہے جسے بولتے ہیں شروع کرنا ابتدہ کرنا اور اس کی زد ہوتی ہے انتہا اور رحم یہ عربی لفظ ہے اور اس کی جو زد ہے وہ ہے ابھی آپ کے سامنے آنے والا ہے ظلم تو رحم اور ظلم اسی طرح فارسی کا ایک لفظ ہے ادنا تو ادنا کا جو ہے کہ زد آپ کو معلوم ہونا چاہیے ادنا کا ہوتا ہے اعلا اور امیر یہ بھی عربی لفظ ہے امیر اور ان کی جو زد ہوتی ہے وہ ہے غریب ساتھیو غربت غریب سے بنا غربت اور غریب کی جمع غربت ہوتی ہے اور غربت کی جو زد ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے غربت امارت اسی طریقے سے ہے حسن اس کے معنی ہوتی ہے خوبصورتی ان کی جو زد ہوتی ہے حسن کی جو زد ہے وہ ہے قبع بدصورت ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہے روزہ جو رمضان کے مہینے روزہ رکھتے ہیں روزہ لیکن ان کی جو زد ہوتی ہے ان کا ہے افطار روزہ اور افطار اسی طریقے سے ہے عید تو عید کے معنی خوشی ہے عربی لفظہ ہے لیکن ان کی جو زد ہوتی ہے وہ ہے محرم اسی طرح سے ہے جلی اور یہ جلی بھی عربی لفظہ ہے اور ان کی جو زد ہوتی ہے وہ ہے خفی جلی اور خفی اسی طریقے سے ہے بحر بحر کی زد ہوتی ہے بحر کی زد ہوتی ہے بر بحر و بر بولتے ہیں اسی طریقے سے ہے حرام یہ بھی عربی لفظہ ہے حرام کی ہوئی چیز آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس کو بولتے ہیں حلال حرام سے حلال اسی طرح آباد یہ آباد عربی لفظہ ہے اور اسی طریقے سے بولے آباد فارسی لفظہ ہے اسی طریقے سے بولیں گے اس کو ویران آباد کا ویران اور طلوع یہ عربی لفظہ ہے اور ان کی جو ہے کہ آپ کو زد نکالنا ہوگا غروب طلوع کا غروب اس طریقے سے حقیقی تو حقیقی کا جو زد ہوگی وہ اگر آپ کو معلوم ہے کمنٹ کریں اسے ہم کہیں گے مجازی حقیقی اور مجازی آرام یہ فارسی لفظوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے آرام دہ اسی طریقے سے آرام کا تکلیف ہوگا اور تاخیر دیر کرنے کو بولتے ہیں تاخیر تو تاخیر کی زد ہوتی ہے تعجیل جلدی کرنا بہار بہار کا موسم بولا جاتا ہے اچھے کے معنی میں تو اس کی جو ہے کہ خیزہ بہار کا خیزہ یہ زد ہے پختہ یہ پختہ جو ہے کہ کسی پکی چیز کو پکے ہوئے چیز کو پختہ بولتے ہیں بات کی پکی کو پختہ بولتے ہیں اس کی زد ہوتی ہے خام اسی طرح ہے آغاز آغاز کے معنی شروع کرنا فارسی لفظ ہے اور ان کی جد ہوگی دوستو انجام آغاز کا انجام اسی طریقے سے ہے خلوت ٹھیک ہے اکیل آپن اکیلے رہنے کو خلوت بولتے ہیں عربی لمزہ ہے تو ان کی جو ہوتی ہے جلوت جد کیا ہے ان کی جلوت ہے گراں ہے گراں کی جد آپ کو معلوم ہے کمنٹ کریں نہیں تو پھر انتظار کریں تو گراں کی جد دوستو آپ کو معلوم ہو گیا ارزاں گراں اور ارزاں اسی طریقے سے دوستو جدید جس کے معنی ہوتا ہے اور ان کی جو زد ہوگی وہ ہے قدیم جدید اور قدیم خاص یہ بھی ایک عربی لمزہ ہے اور ان کی زد آپ کو بتانی ہے یاد بھی خاص کی زد ہے عام اسی طرح حق سچ بولنا حق بولنا عربی لمزہ ہے لیکن ان کی زد ہوتی ہے کمنٹ کریں آپ برابر حق کی زد ہوتی ہے باطل ٹھیک ہے اسی طرح خشک تو خشک یعنی سوکھے ہوئے کو خشک بولا جاتا ہے خشک کی زد ہوتی ہے تر یاد رکھے کہاں تر ہوتی ہے خشک کی زد ایک ہے تنگ بولتے ہیں تنگ سراخ تو تنگ جو ہے کہ یہ بھی ایک فارسی لفظ ہے اس کے لئے آپ فراخ لکھیں گے ان کی زد فراخ ہوگی شریف اور شریف کی زد جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے شر ٹھیک ہے شریف کی زد ہوتی ہے رزیل شریف کے معنی زد رزیل اور عیب جو ہے کہ عیب یہ عربی لفظ ہے اور ان کی آپ کو زد بتانی ہے ساتھیو تو ہنر عیبو ہنر بولا جاتا ہے اسی طریقے سے ہے تسبیح تو تسبیح کی زد کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا تھا اس کا لکھنا ہے زنار اسی طرح سے عروج و کمال دیکھیں ایک ہے عروج ایک ہے کمال ان دونوں کی زد ایک ہی آئے گی جسو بولتے ہیں زوال ٹھیک ہے عروج کا بھی کمال کا بھی زوال دنیا دنیا و مافیہ عربی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے تو دنیا کی زد دوستو آخرت ہے آخرت اور دنیا یہ دوستوں میں آپس میں ازداد ہے سغیر سغیر کی دوستو زد ہوگی کبیر تو سغیر چھوٹے کو بولا جاتا ہے کبیر بڑے کو سغیر کبیر سعد جس کے معنی ہوتا ہے نیک تو آگے دیکھئے اس کے معنی ہوگا اس کی جو زد ہوگی وہ ہوگی نحس سعد کی جو ہوگی وہ نحس ہوگی نور جس کے معنی ہوتے ہیں روشنی نور عربی لفظ ہے جس کے معنی روشنی ہے اور ان کی زد آپ کو بتانا ہے ظلمت جس کے معنی ہوتا ہے اندھیرہ خیر جس کے معنی ہے بھلائی یہ عربی لفظ ہے اور ان کی جو زد ہوگی وہ ہوگی دیکھئے آپ کے سامنے معلوم ہو تو پہلے آپ جو ہے کمن برابر کریں شرف خیر کی زد کیا ہے شرف اسی طرح تعریف ہے تو تعریف کی زد کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے تعریف کی زد ہوتی دوستو توہین ٹھیک ہے تعریف کی توہین اسی طرح ہے کم عربی میں کم استعمال ہوتے ہیں کم کے معنی اور آپ کو بتانا ہے کہ کم کی زد کیا ہے تو یہ ہے بیش استعمال ہوتا ہے کم و بیش لکھتے ہیں کم و بیش تو نشیب دیکھئے یہ نشیب ہے نشیب کے معنی ہوتا ہے نیچے تو اس کی زد ہوتی ہے فراز تو نشیب کی زد ہوتی ہے فراز سزا سزا کی زد آپ کو معلوم ہونا چاہیے سزا کی زد ہوتی ہے دوستو آپ کو معلوم ہے اس کی معنی ہوتی ہے جزا سزا کی جو زد ہے وہ ہے جزا اسی طریقے سے ہے کفر اور کفر کے معنی ہوتا ہے انکار کرنا تو ان کی جو زد ہوگی وہ ہے دوستو ایمان اسی طرح سے ہے احسان مند احسان کو ماننے والا اس کے معنی ہوا اور اس کو بولیں گے آپ احسان فراموش احسان کو بھننے والا یعنی اس کی زد ہوئی احسان فراموش فرض ہے فرض کی زد دوستو آپ لکھیں گے واجب یافر سنت آگے چلیں آگے ہیں جنگ جس کے معنی ہے لڑائی لڑنا جنگ کرنا یہ بھی ایک فارسی لفظ ہے تو آپ بتائیں گے اس کی ازداد اس کا صلح جنگ کا صلح ستم یہ عربی لفظ ہے اور ان کی جو آپ کو ازداد بتانی ہے زد بتانی ہے تو ان کی زد ہوگی دوستو کرم آگے ہے شمال جو ایک دشاہ کو بتائے گا سمت کو بتائے گا عربی لفظ ہے ان کی جو زد ہو آپ کو بتانی ہے وہ ہے جنوب شمال کا جنوب جسے اترکہ تکھن تو شب جس کے معنی ہوتا ہے رات چونکہ یہ عربی لفظ ہے تو ان کا آپ کو بتانا ہے ساتھیو یہ ہے روز فائدہ مند اور فائدہ مند کا ساتھیو یہ ہوگا آپ کے سامنے مزیریہ موسیقی موسیقی موسیقی